اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لوقدتا من لسانی یفقہ قولی صدق اللہ العظیم لسنرز این ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ ہر معاشرے اور کمیونٹی کی لینگویج میں کچھ ایسے سنٹنس کچھ ایسے فریزز ہوتے ہیں جو وہاں کے لوگ فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں تو وہ ان سنٹنسز ان فریزز کو بہت فریقوینٹلی استعمال کرتے ہیں اور یہ ان کی حیبٹ کا حصہ ہوتے ہیں اگر ہم اسلامی معاشرے کو دیکھیں تو اسلامی معاشرہ کچھ ایسے ہمیں فریز نظر آتے ہیں سننے کو ملتے ہیں مسلمز ان کو فریقوینٹلی یوز کرتے ہیں بار بار اپنی گفتگو میں ان کا استعمال ہوتا ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، استغفر اللہ، فی امان اللہ یہ وہ فریزز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سنٹنس ہیں یا چھوٹی دعائیہ جملے ہیں جو مسلمز اپنی گفتگو میں نورملی، فارملی، انفارملی، کیجول وے میں ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں اگر ہم پاکستانی معاشرے کی طرف آئیں تو یہ فریزز یہاں پر بھی بہت پاپولر ہیں بہت کامن ہیں اور ہم دن میں کئی مرتبہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے ملتے ہوئے یا کچھ گفتگو کرتے ہوئے ان فریزز کو ان دعائیہ جملوں کو استعمال کرتے ہیں اور یقیناً ان کا ایک کانٹیکس ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ ہے جب ہم کچھ پلان کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں جب کچھ اچھا دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ کہتے ہیں جب کچھ اچھا ہو جاتا ہے کوئی خوشی ملتی ہے کوئی نعمت ملتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں عقیدہ توحید کے ساتھ منسلک ہیں جس چیز کی طرف میں آپ کی آج توجہ دلوانا چاہتا ہوں دراصل وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفورچنٹلی کچھ عرصے سے یہ دیکھا گیا ہے مین سٹریم میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ لائیو بھی لوگوں سے انڈریک کرتے ہوئے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان فریزز کو آؤٹ آف کانٹیکس یوز کیا جاتا ہے جہاں ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا وہاں استعمال نہیں ہوتے جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا کسی ایک جملے کو ایک فریز کو وہاں پر وہ یوز ہو رہا ہے فور ایکزمپل میری اپنی observation ہے شاید آپ نے بھی observe کیا ہو کہ ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ بہت ساری ایسی چیزیں جو اسلام کے خلاف ہیں خرافات ہیں منکرات جن کو کہا جائے گا لیکن بھارال وہ معاشرے میں ہو رہی ہیں جب وہ ہوتی ہیں لوگ ان کو کرنے والے کرتے ہیں تو اس کا اس پہ یہ جملے بول دیتے ہیں سپوز ایک سنگر ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میرا آلبم بہت پاپولر ہوا مجھے بہت شورت ملی بہت عزت ملی اور وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالی اس طرح کے کاموں میں نصرت نہیں کرتے کوئی فلم سٹار ہے کوئی فلم ایکٹر ہے کوئی فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے تو اس فلم کو بنانے والے اس میں ایکٹنگ کرنے والے رول پلے کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری یہ فلم بہت پسند کی جائے گی یہ بہت پاپولر ہوگی تو اس کے اندر بھی اللہ تعالی کی نصرت کو شامل سمجھا جا رہا ہے جو کہ دراصل بہت غلط بات ہے بہت گناہ کی بات ہے یہ تو وہ سیچویشنز تھیں جہاں پہ ہمیں استغفر اللہ کہنا تھا لیکن ہم اس پہ ماشاءاللہ یا الحمدللہ یا انشاءاللہ کہہ رہے ہیں جو کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یہ رائٹ سینٹینسز ہیں بہت ہم انہیں رونگ سیچویشن میں رونگ کانٹیکس میں یوز کر رہے ہیں اس طرح سے اگر ہم اپنی انفرادی لائف کو دیکھیں انڈیویجوال لائف کو دیکھیں فیملی کے اندر ہمارے ہماری کمیونٹیز کے اندر ہماری لوکیلٹیز کے اندر بہت ساری ایسی جیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے انسٹیٹویشنز میں ایڈوکیشنل انسٹیٹویشنز میں یا دیگر جو ہمارے ادارے ہیں بہت سارے منکرات جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں ان کو کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں بڑی حمد دی طاقت دی اور ہم نے توفیق دی اور ہم نے یہ کام کر لیا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے تو اس طرح کی دیزوں میں کوئی میوزک کنسرٹ ہے جس کے کونٹینٹس جس کی پوئٹری اگر اس کو پکچرائز کیا گیا ہے تو اس میں اگر خرافات ہیں نیو ڈیڈیٹی ہے آپسینٹی ہے تو کرنے والے وہاں پر بھی اپنے اس ایونٹ کو کامیاب سمجھنے کے بعد الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور جو ان کو پاپولیریٹی ملتی ہے جو سوسائٹی میں فیم ملتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا اللہ تعالیٰ کی دین یا اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا سائن سمجھا جاتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے کاموں میں مدد نہیں کرتے نسرت نہیں کرتے یہ تو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں یہاں پر تو انسان کو استغفار کہنا چاہیے اپنے اس عمل پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے نہ کہ ہم اس کو الحمدللہ کہہ دیں اس پر ہم جزاک اللہ کہیں اس پر ہم انشاءاللہ کہیں اس کو کرتے ہوئے تو ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں کے باہر ہماری مارکٹس میں ہمارے اداروں میں فرنڈز میں فیملیز میں بہت ساری چیزیں منکرات کیونکہ آ چکی ہیں صحیحات آ چکی ہیں ایسی چیزیں جو بظاہر مکمل طور پر اسلام کے خلاف ہیں تو ہمیں اول تو ان کی طرف جانا نہیں چاہیے لیکن اگر ہم ان کو ان کا حصہ بنتے ہیں ان کو کرتے ہیں تو ہمیں کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اس پر کانشس رہنا چاہیے کہ ہم یہ نہ کہیں کسی غلط کام کو کرنے کے بعد کیا الحمدللہ میں نے یہ کر لیا یا کسی غلط کام کو پلان کرتے وقت کم از کم یہ نہ کہا جائے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا فگر نہ کریں انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ ہمیں اچھے ریزلٹس ملیں گے سو سوچنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اس پر کانشس ہونے کی ضرورت ہے اور اگین وہی بات کہ فوڈ فر تھوٹ انڈ تھوٹ فر ایکشن تاکہ ہم اپنے عمل کو بھی درست کر سکیں اپنی سوچ کو درست کرتے ہوئے اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں ازاک اللہ بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ